کاش دہلیز محمد پہ بیچھونا ہوتا کتنا بے مثل میرا جاگ نہ سونا ہوتا تیسرے دن کے کیا خاص اعمال و بزائف ہیں ان کا تذکرات کی نشست نہ کریں گے ہمیں اسی طرح کوشش کرتے رہنے چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہنے چاہیے یا رب العالمین تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اپنے گھروں میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امپلیمنٹ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا محمد وعلا اہل سیدنا محمد مبارک وسلم السلام علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتر بردین اکرام الحمدللہ آج ماہ ربیو لبول شریف کا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن کے کیا خاص اعمال و بزائف ہیں ان کا تذکرات کی نشست نہ کریں گے لیکن پہلے دو دن یقیناً میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہمیں اسی طرح کوشش کرتے رہنے چاہیے اور ہمیں اللہ سے بھی مانگتے رہنے چاہیے یا رب العالمین تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اپنے گھروں میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امپلیمنٹ کر سکیں یقینا نادرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید عہد وفا کا یہ مہینہ ہے کہ کم سے کم کل اللہ کی بارگاہ میں ہم جب پہنچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں یہ تو کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں آپ کی اس پیارے ملینے میں جس میں آپ تشریف لائے تھے ہم نے اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجئے اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے رضی کرم آغاز کریں گے ایک بہتی پیاری حدیث مبارکہ سے اور یہ حدیث مبارکہ سے ابو ذرن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن ابی ذرن رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کافی طویر ہے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نشات فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے فرمایا تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے فرمایا کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے پتھر کانٹا ہٹی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور فرمایا تمہارے اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے لئے پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے گویا کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر مسلمان کا مسلمان کے ساتھ خوشنے سلوک کرنا اچھا برتاؤ کرنا یہ صدقہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کانسٹ ہے کہ پیسے دینا منی دینا یعنی کہ یہی صدقہ ہے نہیں فرمایا کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ تم کسی کے سامنے مسکراؤ یہ صدقہ ہے نیکی کا حکم دو برائی سے رکو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا کسی بھولے بھکے ہوئے کو راستہ بتا دو تو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا کمزور نگاہ مالے کو راستہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دکھا دو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے فرمایا راستے سے کوئی تقریب دے چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے اور فرمایا کہ تم اگر اپنے بھائی کے لیے ایک کوئن سے پانی نکال رہے ہو ایک گلاس میں پانی دے رہے ہو کسی دوسرے مسلمان کو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے تو سبحان اللہ اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے عامل بتنا ہے یہ کیوں تاکہ معاشرے کے اندر الفت و محبت بڑھیں معاشرے کے اندر سے نفرتیں ختم ہو گھروں کے اندر سے نفرتیں ختم ہو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں کس کے ساتھ کی جاتی ہیں جو میرے ساتھ کرے گا میں اس کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ نہیں کرے گا میں اس کے ساتھ نہیں کروں گا لیکن نہیں پیارے نبی صدقہ علیہ وسلم ہمارے بزوگان دین ان کی زندگیوں میں یہی کچھ گزر آتا تھا کہ وہ سارے عامال کیا کرتے تھے تو انہیں برکتیں بھی مدتی تھیں آئیے ربیلی کرام اب کچھ خاص وضائف کی طرف بڑھتے ہیں کہ ماہِ ربیل عبور شریف کے تیسرے دن آپ نے کونسا خاص عامل کرنا ہے ماہِ ربیل عبور شریف کے دن تیسرے دن آپ نے خاص عامل کرنا ہے سورہِ مزمل کا اور سورہِ مزمل کا خاص عامل یہ ہے کہ آپ نے بعد نمازِ فجر تین مرتبہ سورہِ مزمل شریف پڑھ لیے اور جو شخص یہ عمل کرے گا مزید کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اگر اس کی پابندی کریں اکتالیس دن تک پابندی کے ساتھ روزانہ یارہ مرتبہ تو انشاءاللہ آپ اس کے بہتی دعامل ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں گے تو دنیا کے سطحہ معاملات کے لئے آپ کے لئے کافی ہوگی اس کے علاوہ سبحانہم سورہِ مزمل کے مختلف طریقے بزرگار دین کے ذکر ہیں کہ وہ تسخیر کے لئے بھی اور اسی طریقے سے اپنے معاملات زندگی کے لئے بھی اور ہر طرح کی مسائف اور تکالیف کے لئے وہ پڑھا کرتے تھے تو آج خاص طور پر جو عوام الناس کے لئے ہیں وہ سورہِ مزمل اول آخر گروش شریف کے لئے تین مرتبہ جو ہے وہ صبح کے وقت میں اور تین مرتبہ مغرب کی نماز یعنی تین مرتبہ صبح بتین دفعہ شام یہ پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکات ہو یا اگر کوئی ماشاءاللہ پورے مہینے پڑھ لیں تو اس کا کیا کہنا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تین دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو ایک دفعہ پڑھ لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک تصویر صبح کے وقت میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صبح کے وقت میں اور ایک تصویر شام کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم اور ایک تصویر رات کو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی پڑھنی ہے باقی یومیاں ایک ہزار مرتبہ درود و سلام یہ کسرت کیجئے اور کم سے کم روزانہ کی بنیاد پر دو رکعات صلی اللہ تعبہ ضرور پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقدد مانگیں کہ یا اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے یہ تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے یا اللہ تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا چوتھی رویو الاول کی کیا خاص آمال اور وزائف ہیں نشاء اللہ ان کا تذکر آگل نشیس میں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک سلام علیکم